ان کی جوڑی اور ان کی لیو سٹوری ہمیشہ سے ہی خاص رہی ہے ویرات اور انوسکا مطلب ویروس کا ہندوستان کے سب سے زیادہ پسند کیے جانے والے کپل ہیں حال ہی میں انوسکا نے ایک بیبی بوئی کو جنم دیا ہے جس کا نام انہوں نے اکائے رکھا ہے اکائے جو کہ بھگوان سب کا ایک نام ہے اس نام رکھنے کے پیچھے ایک دلچسپ سٹوری ہے جو ہم آج اس ویڈیو میں سیر کرنے والے ہیں ساتھی سوٹ میں جانے گے ان دونوں کے ملنے سے لے کر بریک اپ پیچ اپ اور فرصادی تک کی کہانی اسی لیے ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھیں تو چلیے بات کرتے ہیں سرو سے ویرات اور انوسکا پہلی بار سال 2013 میں ایک سیمپو کے ایڈ کے دوران ساتھ میں دیکھے گئے تھے لیکن یہ ان کی پہلی ملاقات نہیں تھی اس ایڈ سوٹ کے کچھ دن پہلے ویرات اور انوسکا ایک پارٹی کے دوران مل چکے تھے اس پارٹی کے دوران ایکٹر رنویر سے نے ان دونوں کی بات کروائی تھی کچھ دن بعد ہی دونوں کو اس سیمپو کے ویگیاپن کا آفر آیا اس ویگیاپن کی سوٹنگ تین دن چلی ان تین دنوں میں وہ ایک دوسرے کے کافی کلوز آ گئے یہاں تک فینس ان کی نجدیکیوں سے انجان تھے لیکن اسی دوران ساؤتھ افریقہ ٹور کے بعد جب ٹیم انڈیا مومبئی ائرپورٹ پر اتری تو باقی ٹیم تو بس میں ہوتیل چلی گئی پر ویرات بس میں نہیں گئے اور تھوڑی ہی دیر بعد وہاں پر ایک بی ایم ڈبلو گاڑی آئی جس میں ویرات بیٹھ کر چلے گئے وہاں موجود میڈیا کرمیوں نے یہ دیکھ لیا کہ اس کار میں انوسکا ہیں جو ویرات کو ساتھ لینے آئی ہیں تو اس طرح سے ان دونوں کی نجدیکیوں کے بارے میں پہلی بار کھلاسا ہوا وہ بھی تصویروں کے ساتھ انہی دنوں ایک بار پھر سے یہ دونوں ساتھ دیکھے گئے ان دنوں ویرات انوسکا کے ساتھ ہی مومبئی میں انوسکا کے فلیٹ میں ہی رہی تھے اس کے بعد اگلی بار یہ دونوں نیو جی لینڈ میں ساتھ دیکھے گئے جب نیو جی لینڈ کی سڑکوں پر گھومتے ہوئے کسی فین نے ان کی تصویر کھیج کر پوسٹ کر دی اب ان دونوں نے جلدی جلدی ملنا شروع کر دیا کبھی انوسکا ویرات سے ملنے کے لیے فلم کی سوٹنگ چھوڑ کر چلی جاتی کبھی ویرات چلتی ہوئی سیریز میں ہی انوسکا سے ملنے کو گائع ہو جاتے سال 2014 میں انگلینڈ میں چل رہی ٹیسٹ سیریز میں ویرات کافی خراب فارم میں تھے ان پنچ ٹیسٹ میں ویرات کل ملا کر 150 رن بھی نہیں بنا پائے تھے ٹیسٹ سیریز ختم ہوتے ہی انوسکا ویرات سے ملنے انگلینڈ پہنچ گئیں ویرات کہتے ہیں کہ انوسکا کا وہاں جانا میرے لیے بہت موٹیویشنل تھا انوسکا کے وہاں جانے سے ویرات کو بہت انرجی ملی اس کے بعد ویرات نے انگلینڈ میں ایک دبسی سیریز میں ستک لگایا اور پھر آسٹریلیا میں ٹیسٹ سیریز میں چار ستک لگا دیئے سال 2015 میں پہلی بار ویرات نے اپنے رشتے کے بارے میں بات کی انہوں نے ایک انٹرویو میں بولا کہ سب کچھ اوپن ہی ہے ہم کچھ بھی نہیں چھپا رہے اور انوسکا نے بھی ایک انٹرویو میں یہی بولا کہ ہم فینس سے کچھ نہیں چھپا رہے سال 2015 آئی سی سی ورڈ کپ میں جب ٹیم انڈیا سیمی فائنل میں ہار گئی تو انوسکا کو بہت زیادہ ٹرول کیا گیا اس سب میں ویرات نے انوسکا کا ساتھ بھی خوب دیا لیکن پھر سال 2016 میں ان دونوں میں کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے دونوں میں دوریاں آ گئیں ویرات نے انوسکا کو اور انوسکا نے ویرات کو سوسل میڈیا سے انفالو کر دیا اور دونوں ساتھ میں دکھنا بھی بند ہو گئے دوستو ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر ویل آئیکون پریس کر لیں ہم ایسی ہی انٹریسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو لاتے رہتے ہیں انوسکا اور ویرات کے بریک اپ کے بعد سال 2016 میں جب ٹیم انڈیا ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کھیل رہی تھی جس میں ویرات کافی اچھی فارم میں تھے تو اسی لیے میڈیا دوارہ یہ بات پکی ثابت کی جا رہی تھی کہ انوسکا سے الگ ہو کر ویرات پھر سے فارم میں آ گئے ہیں انوسکا ویرات کے لیے ایک بیڈ لگ تھی انوسکا کے خلاب بہت زیادہ بولا گیا تو ویرات کو گستہ آ گیا اور انہوں نے ٹوٹر پر لوگوں کو فٹکار لگائی انہوں نے کہا سرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو انوسکا کے خلاب نکاراتمک باتیں کر رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا میری پرفومنس سے لوگ انوسکا کو کیوں جوڑتے ہیں انوسکا نے ہمیشہ مجھے بہتر کرکٹ کھیلنے کے لیے موٹیویٹ کیا ہے انوسکا اور ویرات جب ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تو دونوں کو ہی یہ سمجھ آیا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہت ضروری ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بنا نہیں رہ سکتے اس کے بعد انوسکا کی سلطان مووی ریلیز ہوئی جو بلوک ویسٹر ثابت ہوئی اس مووی کی سکسیل پارٹی میں انوسکا اور ویرات ایک بار پھر ساتھ دیکھے گئے سال 2017 میں ویلینٹائن ڈے کے دن ویرات نے اپنا پیار جگ جاہر کرتے ہوئے اپنی اور انوسکا کی ساتھ میں فوٹو ڈالی اور اس کے ساتھ لکھا اگر تم میرے ساتھ ہو تو میرا ہر دن ویلینٹائن ڈے ہے اب دونوں ساتھ میں فوٹوز کھل کر ڈالنے لگے ان دونوں کی جوڑی کو فنس نے نام دیا ویروس کا دوستو 11 دسمبر 2017 وہ دن تھا جب اپنی اپنی فیملیز اور دوستوں کی موجودگی میں ان دونوں نے اٹلی میں سادھی کر لی سادھی کے بعد ان دونوں کی سادھی کی تصویریں سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی اور خوب پسند کی گئی تھی 11 جنوری 2021 کو انوسکا نے ایک بیبی گرل کو جنم دیا جس کا نام وامکہ کولی ہے اور اب ان کا ایک بیبی بوئی بھی آ چکا ہے جس کا نام انہوں نے اکائے رکھا ہے اکائے جو کہ بھگوان سے ویا کہیں مہادیو کا ایک نام ہے اس نام کے پیچھے ایک کہانی ہے چلیے جانتے ہیں جب ویرات نے اپنے انٹرنیشنل کرکیٹ کریئر کی شروعات کی تو کچھ سالوں بعد ہی وہ ODI کرکیٹ کے نمبر ون بلے باج بن گئے ان کا بلہ ایک کے بعد ایک ستک ٹھونکے جا رہا تھا سورت اور دولت ان کے پیچھے پیچھے تھی سب کچھ ایک دم پرفیکٹ تھا اس لیے ویرات کو اپنے آپ پر گھمنڈ آ گیا تھا اس پرائیم فارم کے دوران ایک پریس کانفرنس میں ایک میڈیا کروی نے ویرات سے سوال کیا کہ کیا آپ مندر جاتے ہیں تو ویرات نے اس کا بہت روٹ جواب دیا انہوں نے بولا کہ میں آپ کو کیا پوجا پارٹ ٹائپ دیکھتا ہوں تب شاید ویرات کو بھگوان سے زیادہ خود پر وروسہ تھا کچھ ٹائم بیتا انوسکہ سے ویرات کی سادھی ہو گئی اور تھوڑے سمیں بعد ہی ویرات کی کرکٹ میں سینچوری لگنا بند ہو گئی بہت لمبا سمیں بیت گیا ویرات کے ولے سے ستک نہیں آیا یہاں تک کہ سال 2019 ICC ورڈ کپ میں بھی ٹیم انڈیا سیمی فائنل تک پہنچی ٹیم کے کپتان ویرات ہی تھے ٹیم ٹیبل ٹوپر بھی رہی پر اس میں ٹیم کے مخ خیلاڑی مطلب ویرات کا کوئی ستک نہیں تھا کافی سمیں تک ویرات نے اپنی فارم سے اسٹگل کیا یہاں سے پھر انسکا نے ویرات کو بھگوان کی طرف لے جانے کا کام کیا وہ ویرات کو مندر اور آسرم لے جانے لگیں ویرات کے بھگوان کی طرف جاتے ہی مانو کوئی چمتکار سا ہو گیا ویرات کے ولے سے پھر سیرن اور سینچوری آنے لگیں اس کے بعد ہی ویرات ایسور پر بہت زیادہ بھروسہ کرنے لگے اور نایاد رہنے پر بھی بھگوان کا نام بار بار لینے کے لیے ہی ویرات اور انسکا نے اپنے بیٹے کا نام اکائے رکھا ہے انسکا بہت دھارمک انسان ہے اسی لیے وہ ویرات کو دھرم کے مارک پر لے گئیں انسکا کی وجہ سے ہی ویرات اپنی فارم واپس پا سکے اسی لیے ویرات انسکا کو خود سے اوپر مانتے ہیں نہ صرف وہ انسکا سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں بلکہ ان کی عجت بھی بہت کرتے ہیں انسکا نے ویرات کی جندگی میں ایک بہت ہی پوجیٹیو رول پلی کیا ہے تو فرینڈز یہ تھی لو سٹوری اور اکائے نام کے پیچھے کی اصلی بجے امید ہے ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اینڈ تک دیکھا ہے تو ویڈیو پر اپنا رسپونس لائک شیئر اور کمنٹ کر کے ضرور دیں آپ کی ہر کمنٹ ہمارے لیے بہت ویلیو رکھتی ہے ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے تھینکس ہماری ہر اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر ویل آئیکن پریس کر لیں تو چلیے فرینڈز ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں